اسلام علیکم نمسکر سسریعہ کال یو اے خبر ٹو دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سے جو ہے ویلکم کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ یو اے کی جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ کیا ہیں انٹرنیشنل فلائٹوں کو لے کر بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں صرف اور صرف اس کے بارے میں دوستو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو واتس ایپ فیس بک پر شیئر بھی کر دینا ہے تاکہ آپ کی اور بھی دوستوں کو پتہ چال سکے تو جیہاں دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بھارت میں سپریم کورڈ نے بہت بڑا انونسمنٹ جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ انڈیا میں ڈیلی پیس پر کرونا کیسز جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں اس لئے جو ہے موڈی سرکار کو یہ کہا ہے کہ لاک ڈاؤن لگا دینا چاہیے لیکن موڈی سرکار نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر مزدور طبقے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے دوستو یہاں پر دیکھا جائے تو دلی میں اکسیجن کی بہت بڑی کمی نظر آ رہی ہے جیہاں دوستو اکسیجن نہیں ہے وہاں پر کافی سرے لوگوں کو دکت کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں تو بات کر لیں یہاں پر یو ای گورمنٹ نے بھارت سے آنے والی سب ہی فلیٹوں پر پرتیبند لگا دیا ہے اس کے مین ریزن یہ ہے کہ بھارت میں ڈیلی بیس پر جو ہے کرونا کے کیسز بڑھتے جا رہے تھے اس لئے جو ہے یو ای گورمنٹ نے بھارت کی آل فلیٹیں سسپینڈ کر دی ہیں اور کافی سرے لوگوں کے اب یہ کمیٹس آ رہے ہیں کہ یار ہم یو ای سے انڈیا جانا چاہتے ہیں کیا ہم جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں تو دوستو جب یو ای نے بھارت کی فلیٹیں ہی سسپینڈ کر دی ہیں تو آپ یو ای سے کیسے جا سکتے ہیں اگر آپ یو ای سے جائیں گے تو وہاں سے فلیٹیں کون اپنی خالی لے کے آئے گا تو یہ سوچنے والی بات ہے دوستو اگر ایک سائیڈ سے فلیٹیں بند ہو جاتی ہیں تو دوسری جگہ سے پھر سے فلیٹیں نہیں آ سکتی یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے اگر یہاں سے دوستو فلیٹیں لے کے جاتی ہیں پیسنجر اور وہاں سے خالی فلیٹ آئے گی تو کتنا نقصان ہوتا ہے تو جیہاں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ جانا چاہتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے ٹکٹ لینے یہ ٹکٹ لینے کے بعد جو ہے دس دن کے بعد جو ہے دوستو آپ کو جو ہے وہ دیا جائے گا کہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے لیکن فلوق دس دن کے لیے جو ہے یوئی گورنمنٹ نے پرتیبان لگا دیا ہے تو جیہاں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دوستو یہ پرتیبان جو ہے چوبیس اپریل سے سٹارٹ ہو جائے گا تو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ